میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ لبرل والے گرینز والوں کے ساتھ ایک ہی بیڈ پہ جائیں گے وہ بھی مائیگریشن کے میٹر کے اوپر یہ الفاظ ہیں میریسٹر ایڈوکیشن جیسن کلیر کے اب ہوا کیا کہ جو سٹوڈنٹس کے اوپر یہ کیپ لگانے جا رہے تھے اور مائیگریشن کے اوپر بڑی چیزیں ان کے حوالے سے بڑی سمود چل رہی تھی تو اب اینڈ پہ آکے ان پیٹر ڈرڈن کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس بلکہ سپورٹ نہیں کر سکتے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کا کیپ جو پرپوز تھا ٹونٹی ٹونٹی فائب کے لیے وہ شاید نہ لگے لیکن ابھی بھی ایک دو دن باقی ہیں شاید کیا بنتا ہے ابھی کچھ کانفیڈنٹلی کہا نہیں جا سکتا ابھی تک کہ جو عزاد و شمار کو اگر دیکھا جائے تو یوں ہی لگتا ہے کہ یہ بل آگے شاید نہ جا پائے اور پاس نہ ہو پائے لیکن اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے لوگوں کا اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے تو گرینز کی جو سینیٹر ہے مہرین فاروقی ان کا کہنا ہے کہ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ سیرے سے ہی یہ بڑی فضول سے ایک پالیسی تھی اور یہ پاس نہیں ہونی تھی لیکن اگر دیکھا جائے تو چیسنٹلیر اتنے کانفیڈنٹ کیسے تھے اتنا انہوں نے جو پیسہ خرچ کر دیا جو پریزم کے اندر چینجز لے کے آئے اس کے علاوہ انہوں نے بہت زیادہ پیسہ لگایا تو کون سا کانفیڈنسہ جو ان کو یہاں تک لے آیا کیا یہ وعدے کیے ہوئے دوسری پارٹی کی طرف سے یہ ان کو یہاں تک لے آئے یا اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہی چھپی ہوئی ہے اگر دیکھا جائے کہ اگر کیپ نہیں امپوز ہوتا یا یہ بل پاس نہیں ہوتا تو ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس ایک منسٹریل ڈائریکشن 107 کی صورت میں طاقت موجود ہے جس کو ڈیفیکٹو لیمٹ سیٹر بھی کہا جا سکتا ہے یعنی انہوں نے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جو کے لو رسک والے ہیں انسٹیٹوشن ان کے تو ویزاز کو آرام کے ساتھ یہ پروسس کر دیں گے اور گرانٹ بھی کر دیں گے شاید لیکن جو ہائی رسک والے پروائیڈرز ہیں ہائی رسک کنٹریز ہیں ان کے ویزا پروسسنگ ایک تو لمبی ہو سکتی ہے دوسرا ان کی ویزا پروسسنگ نیگٹیو ہو سکتا ہے یعنی ان کا جو آٹکم ہے وہ نیگٹیو ہو سکتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس سارے جو ٹگہ وار میں آخر کون جیتا ہے دو تین دن رہ گئے ہیں دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ بل شاید پاس نہ ہو لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں ایک دیفینیٹیو طرح کا جو آٹکم ہے وہ دکھائی ضرور دے گا پالا فار مور ٹیک کیو پلیس سبسکیر دی مائگریشن کینل